دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گناہیں دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو یہاں پر نیلم بہت ہی زیادہ آخرکار سوکھ ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں کہ کچھ تو آخرکار کوٹ میں الگ نکلے گا کیونکہ کوٹ کے ہائرنگ جلدی ہی ہونے والی ہے کیونکہ کوٹ نے جو سمیت دیا تھا لکشمی کو آخرکار ریسی کے ساتھ رہنے کے لئے کیونکہ کوٹ نے یہ بولا تھا کہ اگر لکشمی اور ریسی کے بیچ میں متو دور ہو جاتے ہیں تو بچوں کو ایک ساتھ ریسی اور لکشمی دونوں ہی پالیں گے اب اس سمیہ سب سے زیادہ افسیٹ نظر آ رہی ہے نیلم اور نیلم کے افسیٹ ہونے کے پیچھے ایک نہیں بلکہ کئی اور بھی ریجن دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوتروں کے حوالے سے دوستو ایک اور بھی سمیہ کی بڑی خبر ملتے ہوئی نظر آنے والی ہے جہاں پر ساب ساب بولتا ہوا نظر آئے گا وہ بھی یہاں پر ریسی ریسی بولے گا لکشمی سے کہ لک لکشمی اب کسی بھی طریقہ سے ہم دونوں کو ہی دونوں بچوں کو پالنا ہے کیونکہ بچوں کے لیے کم سے کم ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی پڑے گا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ریسی کے دل میں لکشمی کے لیے بہت کچھ ہے اور وہیں لکشمی کی بات کی جائیں تو لکشمی کے دل میں اب ریسی کے لیے کچھ کچھ ہوتا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملسکا یہاں پر سوق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ریسی اور لکشمی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہو ر آخر کچھ تو کرنا پڑے گا آخر کار ملسکا کی چال ہر طریقہ سے فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ملسکا اس چال کو ایک سے لاکھ تک فیل نہیں ہونے دی رہی ہے کیونکہ ملسکا نے بول دیا ہے کہ ہار تو مجھے ماننی ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے ہار مان سکتی کیونکہ دوستو اس کے پیچھے بھی کئی کارنم دیکھنے کو مل رہے ہیں سوتروں کے حوالے سے دوستو اس سمیہ کی ایک اور بھی بہترین خبر آپ لوگوں کے بیچ میں جلدی ہی دستک دے گی جہاں پر ساپ ساپ بولتا ہوا نظر آنے والا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے بیچ میں رہی ہے کیونکہ ملسکا کو جلدی ہی اس گھر سے ہمیسا ہمیسا کلیے باہر ہونا پڑے گا دوستو چاہے اس کے لئے اسے کچھ بھی کیونکہ